ہلو گوڑا افٹرنون اسلام علیکم ششری اکال اور نمستے ایفری بڈی ابھی ایک بڑی تیزی سے پھر سے ایک کمیونل مدے کو ہوا دینے کی کوشش کی جارہی ہے ہوا یہ کہ دلی میں ایک پچیس سال کا ایک نوجوان ہے رنکو شرما اس کو ونسٹے نائٹ کو کچھ لوگوں نے مرڈر کر دیا اب ونسٹے نائٹ کو مرڈر کیا آج فرائیدے ہے اور آج صبح سے سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے یہ چیزیں ٹرینڈ ہونے لگی کہ یہ دیکھیں رنکو شرما کو ایک ناریٹیب بلڈ کیا گیا کہ رنکو شرما کو اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ وہ رام مندر جو عیدہ میں بن رہا ہے اس کے لیے وہ چندہ اکٹھا کر رہا تھا جو مسلمانوں کو وہاں کے جن لوگوں نے مارا ہے وہ مسلمان ہیں وہ ان لوگوں کو ناگوار گزری اس لیے مار دیا گیا تو اب یہ اب سمجھے کہ کتنا خطرناک ناریٹیب ہے کہ چار مسلمان جو پکڑے گئے ہیں مسلمان ہیں انہوں نے مارا ہے تو رام مندر کے نام پہ یہ چندہ اکٹھا کر رہا تھا تو اب دیکھیں کہ پورے شہر میں مطلب لوگوں کا ماحول کیا ہوگا پورے انڈیا میں جو بھی سنیں گے ان کا ان کے ذہن پہ کیا گزرے گی یہ تو بات تھی اور یہ سوشل میڈیا پہ اب بھی ٹرینڈ ہو رہی ہے یوزول سسپیکٹ ہیں جو ٹرینڈ کرنے والے جو آئی ٹی سیل والے ہیں وی ایچ پی والے ہیں یہ لوگ اس کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اور جو ایک جو کمنل ہارمنی ہے اس جائے سی بات ہے کہ اس سے ڈسٹرب ہوگا تو اس کو بڑی تیزی سے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے اور یہ حقیقت میں نہیں بتا رہا ہوں بائی دلی پولیس جو ہوم منسٹر امیش شاہ کے ہوم منسٹری کو ریپورٹ کرتی ہے دلی پولیس کا کیا کہنا ہے دلی پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ونسٹر نائٹ کو لڑائی تو ہوئی دونوں میں اور وہ مارا بھی گیا اور مارنے کے الزام میں چار لوگوں کو جن کو پکڑا گیا ہے وہ بھی چاروں مسلمان نام کہنا ہے لیکن سچائی کچھ اور ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رنکو شرما اور یہ چار لوگ دونوں نے ایٹری بزنس یعنی کھانے پینے کا ایک بزنس شروع کیا تھا روہنی کے سیکٹر دو میں ایک سال پہلے روہنی کے سیکٹر دو میں روہنی دلی میں آپ کو پتا ہے اس کے سیکٹر دو میں ایک سال پہلے کیا تھا بزنس نہیں چلا رنکو شرما کا اس کا بھی نہیں چلا دونوں نے ایک دوسرے کو بلیم کیا چونکہ دونوں کی دکان ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب تھی یہ بات ہے ایک سال پہلے کی جب انہوں نے کھولا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے ہیں ونسٹر نائٹ کو ایک بردے پارٹی میں یہ سب بلے اور بردے پارٹی میں ان دونوں کی تقرار ہوئی رنکو شرما کی اور ان چاروں کی آپس میں تقرار ہوئی تو تو میں میں ہوئی بات ختم ہوگئی لوگ انٹیوین لوگوں نے کیا بات ختم ہوگئی پارٹی کے بعد یہ ایکارڈنگ ٹو پلیس یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے سکرین پہ آپ اگر چاہے تو پاوس کر کے دیکھ لیں یہ انڈین ایکسپریس کی خبر ہے بائی دوئے پارٹی کے بعد یہ چاروں جو اکیوز ہیں یہ پہنچے رنکو شرما کے گھر پہ رنکو شرما اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا وہاں پہ دونوں کے بیچ میں پھر سے ٹوٹو ہوئی دونوں گروپ کے بیچ میں اور دونوں نے ایک دوسرے پھر پھر اٹیک کیا ان چاروں نے اس کو سٹیب کیا اور اس کو پھر ہسپٹل رنکو شرما کو لے جائے گیا جہاں اس کو ڈیکلیر ڈیکلیر کر دیا گیا یہ ہمارے ہیں ان کا نام ہے اڈیشنل ڈی سی پی آوٹر سودھانشو دھرما یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں when their business failed یعنی ان دونوں کا جب business ناکام ہو گیا کامیاب نہیں ہو پایا they blamed one another ان دونوں نے ایک دوسرے کو blame کیا at a birthday party of a mutual friend دونوں کے common friend تھے جہاں پہ birthday party ہو رہی تھی this issue again came up یہ معاملہ پھر سے یہ مدہ پھر سے وہاں پہ آیا however people intervened at that time لوگوں نے وہاں پہ بچ بچاؤ کر کے معاملے کو رفا دفا کر دیا the accused later went to Sharma's place he was standing outside accused جو ہے چاروں کو جو پکڑا گیا یہ اس کے گھر پہ گیا ہے وہاں پہ وہ کھڑا ہوا تھا both sides attacked each other دونوں دونوں فریقوں نے دونوں پکچوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا Sharma was stabbed Sharma کو چاکو مار دی گئی وہاں پہ اب میرا سوال ڈلی پولیس سے یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی ہوئی تھی اس ٹریکٹر ریلی میں نوریت سنگھ نام کے ایک شخص کی موت ہو گئی تھی اس میں کئی جرنلسٹ تھے راجیب ساردیسائی تھے کچھ جرنلسٹ تھے اس میں ششی ثرور تھے ان لوگوں نے ٹوئٹ کیا تھا کہ اس میں پولیس کی فائرنگ سے یہ موت ہوئی تھی اور باز آپ نے ان لوگوں نے بلکہ مجھے یاد ہے کہ راجیب ساردیسائی نے یہ کہا تھا کہ پولیس کی فائرنگ سے موت ہوئی تھی پولیس نے بعد میں سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ نہیں نہیں اس کے ٹریکٹر اوورٹرن کر گیا تھا جس میں اس کی موت بھی تھی اور اس کی وجہ سے آج راجیب ساردیسائی اور دوسرے تمام جرنلسٹ انکلوڈنگ ششی ثرورت کے خلاف کئی کیسز ہیں اور یہ کوٹ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ دلی پولیس نے انن فانن میں حرکت میں آگئی تھی وہ اور ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا رامپور کے جو ڈی ایم چکے نوریس سنگھ رامپور کے تھے رامپور کے ڈی ایم نے پبلکلی آ کر کے راجیب ساردیسائی کو ایمبارس کیا تھا آج اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے کمنل کلر دینے کی کوشش کی گئی ہے اسے پورا دلی آگ میں جھل سکتا تھا اور دلی پولیس خود ہی کہہ رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر آج دلی پولیس انہوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے یہ تمام جو یوزول سسپیکٹ ہیں بڑے بڑے ویریفائیڈ اکاؤنٹ والے لوگ جو یہ نفرت کی جو جھوٹ کے بنا پر یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں اور ایک کمنل کلر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا خطرناک اس خطرناک طریقے سے تو دلی پولیس اس پر خاموش کیوں ہیں کیا دلی پولیس کو آج ایکشن نہیں لینا چاہیی تھا کیا ان تمام لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر کر کے ان کو ایکشن نہیں لینا چاہیی تھا دیکھیں دلی پولیس اگر یہ نہیں کرے گی تو ایک تو یہ ہے کہ آپ پھر سیلیکٹیو ہیں آپ ایکشن لینے میں دوسرا یہ کہ پھر آپ خود ہی فضا کو بگاڑنے میں جو ماحول کو بگاڑنے میں آپ کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو سچائی we appreciate دلی پولیس کہ آپ نے سچائی کو بتا دیا لیکن ان کے خلاف بھی تو ایکشن لیجئے جو جھوٹ کے بنا پر نفرت پھیلا رہے ہیں اور ایک زہر جو گھول رہے ہیں دلی کے ماحول میں جس کا امپلیکشن دلی کے باہر بھی ہوگا تو اس پہ تو ایکشن لیجئے تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی thank you very much keep watching جنتہ کا ریپورٹر اور اس کو subscribe کیجئے اور اپنے دوستوں کو سب کو کہیے کہ subscribe کرے آ کر کے thank you very much